چلیں تو صبح صبح پلٹ شگر چیک کر لیتے ہیں کہ آج ہماری جو شگر ہے وہ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے تو گلوکومیٹر کا یوز کریں گے اور جو شگر پیشنٹس ہیں ان کی زندگی کا یہ لازم جز ہے صبح اٹھ کے فاسٹنگ چیک کرنا اور شام کو ساتھ بجے جو ہے وہ ہم لوگ رینڈم چیک کرتے ہیں مجھے میرے ڈاکٹر نے جو بولا وہ یہی ہے کہ صبح میں جب میں اٹھوں تو میں فاسٹنگ لے لوں اور بعد میں پھر شام ساتھ بجے میں جو ہے وہ رینڈم لوں تو ویسے دو گھنٹے کے بعد بھی بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ آفٹر میل دو گھنٹے بعد جو ہے ریڈنگ لینے کا کہتے ہیں موسٹی میری جو شگر لیول ہے وہ نارمل ہی رہتی ہے اور لیکن جو میرا مین ایشو ہے وہ فاسٹنگ انکریز ہونا ہے اور فاسٹنگ کیوں انکریز ہوتی ہے اس کے بہت سارے بہت سارے جو ہیں وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں اور اس پارے میں میں کافی ڈیٹیل سے بعد میں آپ لوگ کو کبھی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ پرکنگ جو ہے نا یہ سب سے تکلیف دے عمل ہے اور یہاں پر میں نے پرک کر لیا تھا اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کتنی فاسٹنگ آ رہی ہے آج کافی زیادہ ہے فاسٹنگ میری ہمیشہ زیادہ رہتی ہے لیکن ویسے میری شگر لیول جو ہے رینڈم میں جب میں شام میں چیک کروں گی تو وہ ہنڈرٹ کے بلو ہی آئے گی کبھی بہت 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 بھڑ جاتی ہے تو ایک سو دس سے اوپر کبھی نہیں جاتی شام سات بجے تک اور کھانا کھانے کے فوراں بعد بھی اگر میں لیتی ہوں تو وہ ون تھرٹی تک رہتی ہے اس کے اوپر نہیں آتی لیکن میری فاسٹنگ زیادہ رہتی ہے فاسٹنگ کو کنٹرول کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے میری لیے لیکن میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ میں اس کو کنٹرول کر لوں انشاءاللہ جلد ہی میں آپ ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈالوں گی جسے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا ڈائٹ پلینز یوز کرتی ہوں جسے میں نے فور ہنڈرڈ سے اپنی جو شگر لیولز ہیں ان کو میں ون تھرٹی پہ لے کر آگئی ہوں رینڈم میں میری لگ سب کے مطابق 50% جو ہے وہ میڈیسن کام کرتی ہے اور 50% جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ اور آپ کی ووک کام کرتی ہے اور یہی ایک ہی فارمولا ہے اس کو کنٹرول کرنے کا اور اس کے علاوہ کچھ دیسی ٹپس بھی ہیں جن کو میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی شکریہ شکریہ شکریہ